ایک سوال آیا ہے کہ اگر شوہر بغیر کسی وجہ کے بیوی سے الگ دوسرے کمرے میں سوئے اور بیوی کو یہ بات پسند نہ ہو تو کیا شوہر کا ایسا کرنا جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے الگ دوسرے بستر پہ یا دوسرے کمرے میں جا کر سوئے تو دیکھیں عام حالات میں شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ میاں بیوی ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پر اکٹھے رات گزارے اور بعض علماء نے تو شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت بھی شمار کیا ہے اس لیے بغیر کسی معقول اور معتبر وجہ کے شوہر کو الگ کمرے میں سونا نہیں چاہیے البتہ اگر بعض خاص آلات میں شوہر بیوی سے الگ دوسرے کمرے میں سوئے تو وہ جائز ہے مثلا بیوی کے ناپاکی کے دن چل رہے ہوں اور شوہر کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ ایک بستر پر سویا تو وہ فتنے میں پڑ جائے گا یعنی حالت حیض میں اس سے ہم بستری ہو جائے گی یا شوہر بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اسے آرام کی ضرورت ہے تو ایسی صورتوں میں شوہر کا الگ دوسرے کمرے میں جا کر سونا کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے بارال اس سلسلے میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق مفاہمت اور انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے اور اختلاف کا باعث نہیں بنانا چاہیے دونوں طرف سے ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے تاکہ یہ رشتہ خوش اسلوبی سے چلتا رہے شوہر کا اپنا بستر مستقل طور پر الگ کر لینا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرتے رہنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے شوہر الگ کمرے میں سونا چاہ رہے تو پھر بیوی کو ایک ہی کمرے میں سونے پر اسرار بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپس میں ان کے معاملات خوش اسلوبی سے خوشگوار انداز میں چلتے رہیں موسیقی